بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ایجاب انشاء آپ لوگوں کے اپنے پروگرام ڈیٹ لین بلوچستان کے ساتھ حاضروں ناظرین جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام میں ہم بلوچستان کے مختلف مسائل کی اوپر بات کرتے ہیں اور ان کی حوالے سے جو ہے مقامت طور پر یہی ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سے بھی کوئی شخصیت ہو یہاں پہ بیٹے ان کے ساتھ بھی بات ہو اور آپ لائف ٹلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں ٹلی فون نمبر ہے زیرو ایٹ ون ٹو ایٹ فور ڈبل زیرو ایٹ فور پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر قصد کیونکہ آپ کی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کی علاقے کا وہ ہم جا کے آپ کال کرتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ آلہ حکام تک ضرور پہنچتی ہے اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن ناظرین آج جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کشمیر میں وہاں پر زلزلہ ہوا ہے اور مختلف علاقے جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے سینگلوں کی تعداد میں اس پر کہا جاتا ہے کہ زخمی ہے لیکن پاک فوج کے جو سربراہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے انہوں نے ان کی حکم پہ وہاں پہ جو فوج کی جوان ہیں وہ امدادی ٹیمی بنا کے وہاں پہ پہنچے ہیں اور دوسری جانب جو دیگر پی ڈی ایم اے ہے یا دیگر امدادی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہ موجود ہے اور وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور یہ میں بتاتا چلوں کی بلوچستان کے لوگ بھی جو ہے ان کے وہاں پر غم برابر کے شریک ہیں اور اس افسوسناک واقعے پہ افسوس کر رہے ہیں ہماری آنکھیں جو وزیریالہ بلوچستان ہے گورنر بلوچستان ہے یا کور کمانڈر بلوچستان ہے ان سمیت ہمارے بلوچستان کے جو عام غریب دوسرے لوگ ہیں ان کی جانب سے کافی افسوس کر لیا گیا اور دعا کرتے ہیں کہ جو متاثر علاقے ہیں وہاں پر لوگ خیریت سے ہوں اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے ہاتھی آپ کریں تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی یقیناً بلوچستان میں اس وقت مختلف مسائل موجود ہے اور گزشتہ حکومتوں میں بھی کافی یعنی اس حوالے سے کام یعنی مختلف جو مسائل اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کام کیا ہے ہم مختلف پروگرامز میں یہ مختلف مسائل جو ہے ڈسکس کرتے ہیں آج اس پروگرام میں بھی مختلف بلوچستان کے مختلف مسائل کے اوپر بات کریں گے اور میرے ساتھ آج مہمان جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ حکومتی جو صوبائی وزرائی ایم پی اے صاحبان ہیں وہ بہت مصرفیات رکھتے ہیں یا تو وہ منٹوں میں مصرف رہتے ہیں یا پھر وہ محمد وسیم جو ہے باکسر وہ گزشتہ دنوں جب آئے اور اپنی کرائی کی گاڑی میں جب گھر چلے گئے انہوں نے کوئی شکایت کی پھر ان کی جو تصویر ہے وہ آرمی چیپ صاحب کے ساتھ جب آئے آگئی تو ہمارے یہاں کے صوبائی وزرائی اور ان کے جو علاقار دوسرے وہ حرکت میں آ چکے ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بلوچستان کے جو مسئلے مسئلے وہ دوری ایسی طرح ہے اور باقی جو ہمارے یہاں کے صوبائی وزرائی یا تو امریکہ گئے ہوئے یا دیگر ممالک میں وہاں پر انجوائی کر رہے ہیں اور اپنا ٹور پہ ہے اس وقت میرے ساتھ جو مہمان بیٹے ہیں اس میں عبدالرحیم زیارتوال صاحب ہے جو کہ صابقہ صوبائی وزیر ہے زیارتوال صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوشحام دید کہتے ہیں اور ناظرین دوسری جانبہ گھرم دیکھیں وحید اچھگزی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں سنگر ہے وحید صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوشحام دید کہتے ہیں تو عبدالرحیم صاحب یہ ہمارے ساتھ وحید اچھگزی صاحب یہ بات کریں گے بلوچستان کی اس ثقافت کی اوپر کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کے بلوچستان کے دیگت جو مسئلے تعلیمی میدان میں گردے کا جائے اسی طرح صحت کی میدان میں گردے کا جائے مسئلے مسئلے کافی امبار پڑے ہوئے اور ساتھ میں یہاں پہ ہمارے جو ورسہ ہے ہمارے جو یہاں کی ثقافت ہے وہ دن بدن یہاں سے ختم ہوتا جار اور بقاعدہ یہاں سے ہمارے جو سنگرز ہیں یا ہماری جو آرٹسٹ ہیں وہ بلوچستان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ بلوچستان میں یہاں پر حکومتی سطح پر ان لوگ کوئی کسی قسم کی پذہرائی نہیں ملتے تو یہ بات کریں گے اسی کے اوپر آپ بھی لائیو ٹیلی فون کال کر سکتے سکرین پہ فون نمبر آ رہا ہوگا آپ کال کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گوادر کی جانب گوادر میں جو ہے وہاں کے کہا جاتا تھا کہ جی سی پیک کے حوالے سے ہم مختلف یہاں پہ ڈیولپمنٹ لائیں گے لیکن آج بھی وہاں پر جو سونا ہے وہ چوری نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک لوٹا پانی جو ہے اس کی لیے چور آتے ہیں اور ایک لوٹا پانی چوری کرتے ہیں اور ٹینکر مافیا کہ وہاں پہ مکمل طور پر راج ہے اور ایک ٹینکر جو ہے وہ تین ہزار چار ہزار تو نہیں ہے بلکہ پندرہ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک ایک ٹینکر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اور اکثر اوقات جو ہے پانی ہی نہیں ملتا ہے صاف پانی اگر ایک طرف دیکھا جائے سمندر ہے لیکن پینے کا پانی نایاب ہے تو اس وقت ہمارا جو نمائندہ ہے وہاں ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوگا ان کی سے بات کرتے ہیں جی آچھا جی تو جو ہی وہ لینڈ پہ آئے گا ان سے بات کریں گے ہمارا نمائندہ ہے صدیق بلوچ صاحب ان سے بات کریں گے گوادر کے حوالے سے تو سب سے پہلے زرطبال صاحب کے پاس آتے ہیں زرطبال صاحب کیا کہیں گے موجودہ جو حکومت ہے اور آپ کی حکومت کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کے جو کیوئے وعدے تھے آپ لوگوں نے جو جتنا کام کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے یا جتنا جذبہ آپ لوگ رکھتے تھے کیا وہ جذبہ موجودہ حکومت میں دیکھ رہے ہیں جب عشاء صاحب سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے صبح کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آج چار بجے کشمیر میں جو زلزلہ ہوا ہے اس میں قیمتی انسانی جانے یا لوگ شہید ہوئے ہیں اور لوگ زخمی ہیں میں اپنی جانب سے اپنی پارٹی کی جانب سے پارٹی چرمین کی جانب سے جو لوگ حالہ کو پیاری ہو گئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے خاندانوں سے دلی تازیت اور جو لوگ زخمی ہیں ان کی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو سیحت کاملہ دے بڑا درناک زلزلہ پوری کی پوری زمین بیٹھ گئی ہے نیچے روڈز اور تمام انفراسٹکچر متاثر ہوا ہے اور بجلی ایک معنی میں نہیں ہوگی تو ہم زلزلے کے اس سے زیارت کے زلزلے سے ہم گزر کے آئے ہیں بڑا مشکل ہوگا تو پہلی بات یہ دوسری بات جو بات آپ کر رہے ہیں کہ گوادر گوادر ڈیولیپمنٹ جیبشا صاحب اب ہمارے صوبے میں یہ ڈیولیپمنٹ اچھا جرست والد صاحب یہاں پر جب گوادر کی بات آگئی تو چلو اپنے نمائندے سے ہم بات کرتے کیٹو کا نمائندہ ہے ناظرین اس وقت میرے صاحب ہمارے صاحب اپنا نمائندہ صدیق بلوج صاحب جو ہے وہ وہاں سے گوادر سے ہمارے صاحب ٹلی فون لائن پہ موجود ہے کیٹو کا نمائندہ ہے اسلام علیکم علیکم صدیق صاحب کیا کہیں گے گوادر کی حوالے سے اگر کہا جاتا ہے کسی پیک ہے اور کوریڈور ہے چینہ کوریڈور ہے اور یہاں کی عوام کیلی کافی سہولیات لائے جائیں گے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ پانی کیلی بھی ترسے ہیں اور کولانچی کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہاں کی عوام روزانہ احتجاج کرتے ہیں وجہ کیا ہے جی نزشتہ روز کورانچی محلے مکینوں کی جانت پرسکان بھی حقیقت کیلی نہیں کورانچی محلے مکینوں کا کہنا ہے جو کہ وہاں سے باشد ہیں وہ کہنے کہ ہم 1933 سے یہاں پہ آباد ہیں آباد ہیں جس کے بعد ہم یہاں پر جو پیلا آباد اور مختلف علاقوں میں تو وہاں سے لوگوں کو یہاں پہ آباد خصورت سے وزیراعلا نے وزیراعلا جہاں یوسف صاحب نے کوئی ہاں پر آباد دیا تھا اس وقت کے بعد یہاں سے لے کے آج تک مکین کا پانی ہے نہ کہ یہاں بھیجی ہے نہ کھوز اور سہولت ہے اور نہ یہاں کہ وہ لوگوں کو محل کا حقوق زمین دیئے گئے ہیں ایک سی حالے سے سوئی حضرت جی صدیق صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پر جو محلہ ہے کورانچی محلے کا آپ نام لے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو دیگر مسائل بھی موجود ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے گواہدر میں اس وقت مجموع گواہدر کی بات کی جائے سیپیک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جتنے منصوبے ہیں ان سے یہاں پر ترکی آئے گی خوشحالی اہلی مذہب آج تک گواہدر کے جو پر لوگ ہیں جیسے موجود ہیں جب تک وہ لوگوں کو فیصلتے نہیں کیا جائے گا جب تک لوگوں کو یہاں پر فانی نہیں دیا جائے گا جس زمین پر جب وہاں کے گھر ہیں ان کو بیدر کیا جائے جیسے پلانچی محلے کے مہینوں کو باتا ہے پلانچی محلے باتا ہے پسندی کی کوئی زمین وہاں پہ رد کی جو سکرمنٹ ہویا تھا وہ سرکر کے نام پہ دوبارہ کی اسی طرح کلانچی محلے مکینوں کو کہا کہ ہماری زمین جو کہ ماضی میں ایک شخص شہرمام کلمت کے نام پہ تھی اور اس وقت جو یہاں پہ سلاب آیا ہوا تھا تو ہمیں شہرمام اس وقت وزیرالہ نے یہاں پہ لاکر آمد کی جسے بعد سرکار نے اس کے نام پہ کرانے کی کوشش کی بلکہ ہے بلکہ عزالت کا سارا لے اس زمین کو سرکار کے نام نے کر دیا بلکہ نو ہزار ایک یہ دیتا ہے سٹیٹرمنٹ ہو چکتا ہے جو سٹیٹرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سرویٹر سرویٹر صداقت بلوچ صاحب آپ کی بڑی مہربانی نام آپ کا میں ہم نے تھوڑا مسٹیک کیا صداقت بلوچ صاحب شکریہ آپ نے گوادر کا پورا تفصیلات سے آگاہ کر لیا یقین زرطوال صاحب اگر دے گوادر گوادر تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن وہاں کی عوام مختلف مسائل کا شکار ہے تو میں خاتون کوئی انٹریو دے رہی تھی نہیں یہ صداقت بلوچ ہے ہمارا یہاں گوادر سے صداقت بلوچ صاحب کی گفتبو نہیں سنی نہیں سنی تو جب نہیں سنی ہے تو ہمیں پتہ نہیں تو اگر امسیار سن ہے تو ہمارا لوٹ سپیکر اس میں آواز کرا دے تاکہ ہمارے جو طور پہ اب ہمارے صوبے میں ڈیولپمنٹ ماضی میں ہمنا سنتے تھے اب وہ چیز صوبے میں رہی نہیں پچھلا سارا بجٹ تقریبا اٹھاسی عرب اس کا کل حجم تھا اور اٹھاسی عرب میں آنگ گوئن کو کچھ پیسی شاید ملے نیو تو کوئی سکیم شروع ہی نہیں کیا گیا اور اس سال جان صاحب کے اپنے وعدے کے مطابق کہ ہم جولائی میں آنگ گوئن کو پیسی ریلیس کریں گے اب جب ایک وزی ریالہ کو جو صبح چلا رہا ہو اس کو یہ پتہ نہ ہو اور جولائی میں ہم ٹنڈرنگ کریں گے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے لیے میرے پاس پنڈ نہیں ہے اور جو اس کے پنڈنگ ہوں گی اور اس پیسے جو آئیں گے وہ اینی ایوارڈ سے اس کی پہلی کیس جب آئے گی تو اکتوبر کے میڈ تک اس میں پہنچنا ہوتا ہے آنا ہوتا ہے تب یہ کام شروع کر سکتے اب جس آدمی کو اس لیاقت بلوچ صاحب کو ہچی جوٹی پہ لگا دیا ہے تو وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں لیاقت بھائی آپ کے سٹیٹمنٹ ترجمان ہے سبہی حکومت کا ترجمان ہو جو بھی ہو اس کے سٹیٹمنٹ سے صوبے میں ترقی نہیں ہو رہی ہے صوبہ ترقی نہیں کر رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے پورا صوبہ اس کی گواہ ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دردناک سٹوری ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا برگیڈیر کی برگیڈیروں کی پارٹی سے صوبے میں ہو سکے گی اور برگیڈیر سائیبان برمالہ کہتے کہ یہ پارٹی ہم نے بنائی ہے تو مختلف دیگر بھی مخلوط حکومت ہے تو وہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے حکومت سے تو آپ کی حکومت نے بھی نعرے لگا ہے لیکن اس طرح صحیح معلوم میں کام نہیں ہوا جس طرح آپ لوگ چھا رہے تھے جب شاہ صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ چلانا میں اس میں آرہی چکا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے اور ڈیولپپنٹ کرنا اور ڈیولپپنٹ میں ہمارے پاس دو سٹکچر موجود تھا اس سٹکچر سے اس کو اگے لے جانا یہ بھی کافی مشکل تھا میں ان مشکلات کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں پچھلے سال اٹھاسی آرب میں سے یہ تیس آرب تک بھی خرچ نہیں کر چکے ہیں اب یہ نقصان کس کا ہے اور جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں اور جو عوام میں پذیرائی رکھتے ہیں جو عوام کے لوگ ہیں یا عوام عوامی پارٹیا ہیں اس کو آپ نے نکال 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 رہے ہو یہ ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو ہاں ملانے کے لئے پارٹیا تو نہیں ہوا کرتی پارٹیا اپنے پروگرام کے ساتھ دولپمنٹ کے ساتھ وہ کرتے ہیں ہمارا دعویہ یہ ہے جو کام ہم ساڑھے چار سال میں کر چکے ہیں آنے والے بیس سال میں کوئی اس سلسلے سے اس کی فارمیشن ہی نہیں ہے آپ کو تو پتہ نہیں ہے انہوں نے پیسے ریلیز کی ہیں چھ ساتھ عرب وہ سکیمات یہ جو بک پڑا ہوا ہے اس کا حسن نہیں ہے انہوں نے اس کے پیسے ریلیز کی تو کس کے کہنے پر کس رولز کہتے انہوں نے یا پیسے ریلیز کی اور وہ پیسے ریلیز کی دوسری بڑی بات یہ ہے میں پوچھنا چاہتے وہ جو لیپس ہوئے وہ تو ہو گئے ہیں پورا پیج ڈی پی لیپس ہو گیا پیڈرل کا بھی لیپس ہو گیا یہ ہاں بھی لیپس ہو گیا وہ میں بار بار کہ چک ہوں بتانا چاہتا ہوں پیسے خزانے سے لیٹر جاری ہو جاتا ہے ریلیز ہو جاتے ہیں دوبارہ کینسل ہو جاتا ہے پیسے ریلیز کیے پھر کینسل اور وہاں پہ جو پرسنٹ لیا جاتا ہے وہ پھر اپنی جگہ ایک ایک چک جو خزانے سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ریلیز اس کو ویڈرہ کیا جاتا ہے اور کس کے کہنے پہ ویڈرہ کیا جاتا ہے کون ہے تو خزانے میں بیترتی بھی ہے خزانے والا سمجھنے سے کاثر ہے پلاننگ ڈویلیپمنٹ میں ایسی صورتیالوں نے مسلط کی ہیں جو خود ڈپارٹمنٹ بھی اپنے پاس رکھا ہے تو اس صورتیال کو ٹی کرنے کے لیے اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے یہ سیلیکٹڈ حکومت کا کم سے کم کام نہیں ہے اس کے لیے عوامی حکومت چاہیے ووٹ کی جو خدر جو بھی حکومت آتی ہیں کوئی سیلیکٹڈ نہیں ہے بات یہ ہے یا بغیر ووٹوں کے آتے ہیں دیکھو بات یہ ہے اس وقت ملک میں سیولین مارشل آئے بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اگر دیکھیں ثقافت کے حوالے سے ہمارے ساتھ چکزی صاحب بھی بیٹے ہوئے تو چکزی صاحب کیا کہیں گے اگر ہم دیکھیں بلوچستان کا جو ثقافت ہے پشتون بلوچ روایات ہیں اور ان کی اپنی ثقافت ہے ان کے مختلف جیسے اتھانا ہمارے یہاں کا مشہور ہے اپنے قبائلی اس میں اور ان کا لباس ان کا کلچر تو اب کس طرح دیکھ رہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ باہر جا رہے اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے بلوچستان کیوں چھوڑا شکریہ جبر شاہ صاحب مجھے تو یہ ڈرتا کہ مجھ سے بھی آپ کوئی سیاسی سوال نہ کر لیکن میں کلچر کی حوال سہی کہوں گا بے شک میرا تعلق یہی اسی صبح سے میں کل عبداللہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میرے ایک ہی سال ہو گئے کہ خیبر پخشن خواہ میں زندگی گزار رہا ہوں ایجوکیشن کی سلسلے سے میں لیا تھا کے جی سے ابھی تک میں وہاں سے ایم فل کر رہا ہوں لیکن مجھے شوق تھا بچپن سے کہ میں سنگر بنوں گلوکار بنوں جب بن گیا تو یہی خواہش تھا میرا کہ میں یہاں پہ آ جاؤ اپنے صبح میں میں مطلب اس کو ترجی دوں لیکن جب میں اس پہ آ گیا دو ہزار سات پہ میں انٹر ہو گیا تھا تو یہاں پہ جب میں نے دن بے دن بلکل بیڑا گھر کھو رہا تھا چاہے وہ بلوچ کلچر ہو پشتون ہو یہاں پہ ابھی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ایک چھوٹا سا بریک لینے اگر آپ کی مرضی ہو تو بلکل ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سب بریک کے بعد آتے ہیں عبدالرحیم زیارتوال صاحب جو صاحب کا سبائی وزیر رہ چکے ہیں ہمارے بلوچستان کے اور ساتھ میں وحید اچھکزی صاحب نام ہی کافی ہے کہ ہمارے پشتوں کے معروف سنگر ہے اور بلوچستان ہم ان کو بلاتے ہیں بقائد طور ہمارے مختلف پروگرامز ہیں ہر ان دو ٹیلی ویزن کے علاوہ باقی کسی جگہ پہ ان کو کام نہیں مل رہا اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ دوسرے صوبوں کا روح کرتے ہیں تو یقیناً اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وحید اچھکزی صاحب یہی بھی ہمارے بلوچستان کے علاقے کلہ عبداللہ وہاں سے تعلق ہیں ان سے بھی یہی ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان کو کیوں چھوڑا تو وحید اسلام علیکم لیاقت صاحب کیا کہیں گے آج کے ہمارے اس ٹوپک پہ بلوچستان تو ایسی دربدری کا شکار ہے اور دوسری جانب یہاں کی جو عوام ہے وہ مختلف مسئل کا شکار ہونے کے باوجود جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ اپنا پانچ سالہ پورا کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں پھر چلے جاتے پھر نئے الیکشن ہو جاتا اور یہاں ہماری ثقافت بھی دربدر ہو رہے اور ہماری سنگر اور آٹسٹ بلوچستان کو چھوڑ کی جا رہے سر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا بس چلے تو یہ سکسی فائیو سے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کو ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے کبھی سکل کی ہی نہیں اسلامی قانون کے لئے اگر پاکستان اسلامی ملک ہے تو یہ اسلامی قانون ہونا چاہیے ایک بات صحیح ایم این اے ایم پی اے جب ان کی گاری کے آگے اور پیچھے پروٹوکول کی گاری ہوں تو سب ٹھیک ہے جب کوئی قانون میں ترمیم کی جاتی ہے سرکاری ملازمین وہ جو نیچے چھوٹے گریٹ سے لے کر بارہ چودہ پندرہ گریٹ تک ہوتے ہیں ان کے لئے تو ترمیم ہوتی ہے لیکن آج تک مجھے بتائیں کہ ان کے لئے کونسی ترمیم ہوئی ہے کون سا ایکٹ بنائے جس مزدار جو گرمیوں میں ایسی روم میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہیں گے ایک آدمی جب اپنا گھر چلانا جانتا ہے اسے اپنا بیوی بچہ رکھنا آتا ہے تو کیا اسے پھر اپنے وطن کے لئے سوچ رہنا نہیں ہے اگر وہ نہیں چلا سکتا تو کیوں اس سے پہلی غلطی ہماری حکومت کی یہ ہے کہ ایک آدمی تین تین سیٹوں سے کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ایک سیٹ پہ کھڑا رہتا ہے اور باقی تو ہونا یہ چاہیے کہ پھر ان کے لئے بھی کوئی سزا یہ اپنے لئے خود وہاں پہ قومی اسمبلی میں سزا تجویز کریں نا کہ ہم جب ایم این اے کی سیٹ پہ آئیں گے تو پھر ہمارے لئے بھی یہ سزا ہوگی کہ اگر پانچ سال میں ہم نے یہ کام نہ کیے تو ہمیں یہ جرمانہ پہ کرنا پڑے گا کیونکہ حکومت وقت کا ووٹ کروانے پہ ان پہ خرچہ ہوا ہے ایک آدمی جب جوہنا گریٹ نائن پہ ہوئی یا سرکاری ملازم ہو جب وہ کام نہیں کرتا تو اسے سسپنڈ کیا جاتا ہے اسے تنخواہ کارٹی جاتی یا وہ وحید صاحب سے بات کر رہے تھے آپ بتائیں سر یہ بندہ پھر میں یہ جو کال تا لیاقت صاحب کا کہ سیاستدان جو ہے قانون میں بتاتا ہوں جب عرشہ صاحب میں لیاقت بائی کا بہت مشکور ہوں اس کے اپنے خیالات ہیں سر انسان کے خیالات پہ قدغن نہیں ہونا چاہے میں لیاقت بائی کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیاقت بائی پوری دنیا میں جمہوریت ہے پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے اور لندن جو جمہوریت کی ایک معنی میں مرکز جو بھی ہے ان سے میں لیاقت بائی کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں نے جو پوچھا تھا ان کو جو عمرات مل رہی تھے ہمارے پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً چار کروڑ تک تھے اور ہمارے یہاں سے گئے ہوئے چشتی صاحب وہاں پہ تھے انہوں نے ہمیں سارے ڈیٹیل بتائی دوسری بات یہ ہے کہ پبلک ریپریزنٹیو کی سزا یہ کوئی قانون کرنی ہوا کرتا پبلک ریپریزنٹیو کا اعتصاب عوامی ووٹ سے ہے اب جو عوامی ووٹ میں میں لیاقت بائی کی خدمت محرز کرنا چاہوں گا جب آپ کے دوست پارٹیا بنائیں گے لوگ کہا جائیں گے جہاں سے یہاں جو مشکلات پڑی ہے ان مشکلات کو لیاقت بائی سمجھیں پبلک ریپریزنٹیو اور اس کی جو نمائندگی ہے آگے گاڑی ہو پیچھے گاڑی ہو یہ پبلک کے نمائند عوام پاکستان کے آئین کو پڑھ کے اقتدار عوام کے ووٹ سے ہوگی اب عوام کی ووٹ کے تقدس کا لیاقت بائی کو سمجھانا چاہتا ہوں یا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیاقت بائی اس ووٹ کا تقدس ووٹ کو تقدس دو نواز شریف کا سلوکن تو یہ تھا نہیں وہ تو ٹھیک ہے چلو ووٹ کو تقدس بھی ملا آپ جو ہے اسمبلی کے بعد جو ہے جب ہم بیٹھے تھے جابر شاہ بھائی جب ہم بیٹھے تھے اور چھ مہینے پہلے ہماری گورنمنٹ کیوں توڑی گئی کس کی امہ پہ نہیں تو آپ لوگوں نے خود مری مائدہ کر کے ڈائی ڈائی سال حکومت آپ لوگوں نے خود سلیکٹ کیا تھا ہم نے سلیکٹ گورنمنٹ تو نہیں ٹوٹی چھ مہینے پہلے جنوری کے مہینے میں کیا ہوا اور یہ سب کچ یہ جو کچھ ہوا اس کا خود آرمی چیپ صاحب آئے تھے اور یہاں پہ انوشٹری کی افتاق کر رہے تھے اور میرا ان کے ساتھ دو تین مرتبہ یہاں آئے تھے آلہ ایک سلہ ایک بھی بات چیت بھی ہوئی تھی تو انہوں نے خود کہ جو گورنمنٹ پہلے سے تھی اب ہمارے کام سموت ہو گئے ہیں اور ہم کون سے کام تھے جس میں ہم رکاوٹ دیں تو بات بنیادی سکافت اگر آپ بات کریں کہ ایک جملہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام کی ووٹ سے منتخب حکومت یا منتخب لوگ اس کے اعتصاب کا یا ان کی سزا کا بات بنیادی طور پہ عوامی ووٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی حکومت تو ووٹوں سے آیا نا ٹھیک ہے آپ کی حکومت جو ہے ووٹوں سے آیا آپ کو لوگوں نے ووٹ دی ہیں آپ کو انتخب کیا آپ کو اسمبلی میں لائے ثقافت کے حوالے سے یہ بندہ جو ہے اپنا صبح چھوڑ کے دوسری صبح میں دکے کھا رہے کیوں اس میں بنیادی طور بات یہ ہے میں جابر شاہ صاحب اس پہ آتا ہوں اس گورنمنٹ نے اپنی پیداوار یا اپنی انکم بڑھانے کے لیے جو 12 13 پیداوار مداد ہے اس کے لیے صرف 8% تو 8% سے 12 دیپارٹمنٹ کو جس میں ثقافت بھی شامل ہیں 0.57 پیسے رکھے گئے ہیں اور وہ بنیادی طور پہ جو کلچر ہے ہمارا جو سکاپت ہے ہمارا اس کی جو پروغ ہے اس کے لیے ایک ٹھڑی بھی نہیں آئی دیولپمنٹ کے طور پہ پتہ نہیں کہاں پہ لائبریری کہاں پہ کیا تو بنیادی بات یہ ہے جب آپ زراد کے چار پور پورنٹ سمتھنگ ہے اگر وہ اس میں ہمارے پرانے سکیمہ تھے اس میں ادیے پیسے ان کے وہ نکال کے چھ پرسنٹ پہ تو آپ کے پاس سائل سمندر ہے ساڑھے سات سو کلومیٹر سات سو بیس کلومیٹر سائل سمندر ہے آپ کے پاس لائو سٹھاک ہے سرے کالر ہمارے ساتھ ٹلیفون لائن پہ بیچارہ نہیں پتہ نہیں کون سا کار بیچارہ ڈالا ہوگا اور اتنے ٹیکسز چھل رہے ہیں اس پہ اسلام علیکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی فیض محمد صاحب زیارت سے زیارت وال صاحب کو دے کہ آپ فون کر نامر سنگر اور اداکار جو بلوچستان کو چھوڑ کی جا رہے ہیں دلکھ سیمنڈس دیکھ رہا ہو کیا کہیں گے سیئل سیئلہ کوئی نیمال خاص ننہ دروہین جی طور صاحب اور ویڈے چیزی صاحب خواہ کی شو میں ملکم کہتا ہو سیئل اور دونوں سے آچی کو کو رکھتا ہوں کہ احمد جی اسی طرح بشتوں کچھ دیکھ ہو پرو لینے کے لئے کام کرتے رہیں گے سیئل چلو جی اور اور تو جی جی سید مہربانی سید محمد صاحب شکریہ آپ نے زیارت سے فون کیا تھا سر تھوڑا سا وعید اچھگزی صاحب کیا سوچ کے گئے تھے یہاں پر کیوں اور وہاں پہ کیا فسیلیٹیز مل رہی آپ کو بتاتا ہوں زیارت وال صاحب ہمارا مشہر ہے ہم ہر سیاسی لیڈر کا بہت زیادہ اترام کرتے جابرشاد صاحب بات اس طرح ہے کہ میں مجھے سہولت مل رہے کہ وہاں پہ کلچر ڈیپارٹمنٹ کو کم کچھ نہ کچھ توجہ تو وہاں پہ ان کی گورنمنٹ دے رہی پورے پاکستان میں سب سے اچھی جو گورنمنٹ ہے جو کلچر کو پرموٹ کر رہی ہے وہ پنجاب ہے سیکن نمبر پہ سند کی حکومت ہے تھیسرے نمبر پہ کیپی کے اور بدقسمتی سے ہمارے صوبے بس خیبر خکتن پاکستان سب سے زیادہ جو مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں ہمارے آرٹسٹ وہ ہمارے مسائل بہت زیادہ مسائل ہے مسائل کا میں اس طرح آپ کو مطلب جابر شاہ صاحب ایک دفعہ مجھے یاد ہے زیارتوال صاحب کی گورنمنٹ تھی چار سال پہلے چار پانچ سال پہلے ہر نائی میں ایک ایونٹ ہوا تھا جس پہ ان لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور میں پشاور سے آئے تھا پھر اس کے بعد پچھلے سال زیارت میں ایک ایونٹ ہوا تھا تقریبا میری پوری زندگی پہ یہ دو ایونٹ میں نے دیکھ ہے بلوچستان کیے ہوئے اور وہاں پہ کے پی کے میں جو نشتر حال کے نام سے کلچر ڈپارٹمنٹ بنی ہوئی ہے دو ازار تیرہ سے ہر ایک سنگر کو آرٹس کو شاعر کو ترٹی ترٹی تھاؤزنڈ روپیز دیتے بلکل پرمند دیتے یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے آپ کو بھی ملتی ہے مجھے بلکل نہیں ملی میں آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ ایک روپے مجھے ابھی تک نہیں دی کیوں نہیں دی مجھے کہتے وہاں پہ آپ جو آپ بلوچستان کے فنڈ سے لیں آپ کا شنافتی کارڈ وہاں کا اور آپ کی گورنمنٹ کو افاق سے فنڈ مل رہی تو یہاں پہ بھی آکے میں بڑے بڑے آٹسٹ ملتا ہوں بلوچ برادری میں کسی سے کم آٹسٹ نہیں بہت ٹیلنٹی لوگ یہاں پہ یہاں کے جو ہمارے پشتوں میں ہے وہ مثال میں آپ کو سنگر کسی سے کم ہے نا کوئی آٹسٹ کسی سے کم ہے نا شاہر کسی سے کم لیکن یہاں پہ اتنی توجہوں نہیں ملتے ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود بات کرتے اسلام علیکم جی شکر رحمہ کون صاحب اور کان سے بات کر رہے میں ہنہ اڑک خوبصورت علاقہ کیا کہیں اچھا نام بتایا آپ نے صحیف اللہ صحیف صحیف اللہ صحیف صحیف اللہ صحیف صحیف میرے سلام سلام جو پہلے گورمنٹ میں جو کام ہوئے پشنک خواہ تھا جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوئے پہلے تو زیادہ کام ہوئا یعنی اس وقت سیبوں کا جو کریڑ تھا وہ مہنگا تھا ابھی سستہ ہو گیا بلکل ابھی چیکس لگے بہت چیکس لگے آپ کے ہاتھ تو سیبوں کے واغ آتے جی بڑی مہربانی نوازش خوش رہے جی بڑی مہربانی سلامت رہو خوش رہے جی آپ اپنا بات مکر پھر مجھے نہیں دیا جا رہا کہتے ہیں کہ آپ صوبے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر یہ جو دوسرے یہاں پہ موجود ہے جو اسپیٹلوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں وہ ٹیبلٹ کے پیسے ان کے پاس نہیں تو یہ کس طرح کلچر ڈپارٹمنٹ ہوگا میں یہی ارز یہاں پہ اتنے ٹیلینٹیڈ لوگ ہیں کہ وہ کم اس کم چالیس پچھاس سالوں سے ان لوگوں نے کام کی اور بلوچ برادری میں بھی اور پشتو برادری میں بھی تو یہی روکیسٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ سے کائملی کچھ نہ کچھ کر دیں کلچر کے لئے تاکہ ابھی ہر ایک زیلے پہ ڈسٹرک پہ ایک نہ ایونٹ ہونا چاہیے اسی سیزن میں صحیح وہ چاہے بلوچوں کی ڈسٹرک پتھانو جہاں پہ بھی وہاں پہ ضرور ہونا چاہیے اسی طرح تو ہمارا کلچر پرموٹ ہوگا ہم دنیا کو دکھائیں گے ابھی ایک پشتو ڈے پہ کل ایک ایونٹ ہم نے کیا تھا پوری دنیا سے مجھے کال زاری تھی کہ ماشاء اللہ بہت اچھا کلچر آپ لوگوں نے پرموٹ کیا بہت اچھا ایونٹ ہو اور جتنے بھی فینز یہاں پہ میرے ساتھ مل رہے تھے ان لوگوں نے مجھے یہی کہ سالوں سے ہم لوگ تعلیم لائیں گے تو اس پہ کتنا کام ہوا آپ کے دور میں اور اب جو ہے کیا وہ بند ہو چکے پروجیکٹ یا اس پہ کام ہو رہا ہے تو آپ نہیں سمجھ جائیں کہ یہ بہت مشکل نہیں ہوگا کہ اس میں سینس ہے دوسرے مضامین ہے وہ کس طرح کھنورڈ ہوئے گا پشتوں میں یا بلوچی میں یا براوی میں جاگر شاہ صاحب ہم نے اپنے دور تعلیم میں سب سے پہلے کانون بنایا اور اسمبلی سے پاس کروایا اور اس میں یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پہلی سے مادری زبانوں میں کتاب ہوگی اور یہ چلتا رہے گا لیکن کتاب ہوگی پھر ٹیچر کہاں سے لائیں گے ٹیچر کی ہم نے ٹریننگ کروا آئے براوی کا براوی بلوچی پارسی سندھی پنجابی پنجابی بچہ جب اپنا کتاب چا پڑے گے اس میں سپرم کوٹ نے ہماری پیسے لے کو سراہا اپریشیٹ کیا کہ صوبے میں وہاں پہ بہت کم لوگ پارسی کے بہت کم لوگ ہیں سندھی کے بہت بولنے والے بہت کم لوگ ہیں اور پنجابی بولنے والے بہت کم لوگ ہیں لیکن انہوں نے اتنی فراخ دلی کا گورنمنٹ نے مظاہرہ کیا کہ سب کی کتابیں چپوائی اور جو بچہ پنجابی پڑھتا ہے ان کو پنجابی پڑھائیں جو سندھی پڑھتا ہے ان کو سدھی سکھائیں جو پرستون والوچ میں جو کومی ہے تو بنیادی طور یہ کام ہم کر چکے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ایڈوکیشن کا جو بجٹ تھا وہ تقریبا پچیس پرسنٹ تک کیا تھا اور اس میں ہم نے صبح کے جن جن ازلا میں کالجز نہیں تھے یا ہائی سکول نہیں تھے پراریٹی پہ ان کو ہائی سکول اور کالجز دے دی پھر اس کے بعد جو کام ہم نے کرنا تھا جو پیسے ہم دے رہے تھے اس سے ہم نے ایڈوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا اب کی جو بات یہ کی جا رہی ہے ہماری آنگوین سکیمات کے پیسے جب آپ نکالیں گے تو یہ آ جائے گا یہ چودہ پرسنٹ سات پرسنٹ 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 تو ان کے جو نئے منصوبے ہیں وہ عوامی ترجیحات کے مطابق نہیں یہ جو بجٹ بنایا ہے یہ عوامی وفات کو دے کے نہیں بنایا گیا تھا اور جو پہلے کے منصوبے تھے وہ بی آئی سی پڑی ہوئے ہیں تو ایڈوکیشن کی پرموشن کے لیے ضروری ہے لازمی ہے ہم نے پاکستان کے طور پہ یا قوام تعدہ کے ساتھ ہم سگنیٹریز آئے ہم نے وہاں دسخط کی ہیں کہ دو آزار پچیس تک ہم اپنے تمام بچوں کو اسکول میں چلائیں گے سر آپ وزیری تعلیم رہ چکے ہیں ایک پکر اس میں اب تک ہم تقریباً چالیس پچاس لاکھ اس کو کم کر کے جو تعداد ہے ٹوٹل اس وقت بھی دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے آؤٹ آپ سکول ہے پاکستان میں تو اس کو اقوام تعدہ کے سگنیٹریز کیا بات کر رہے میں سب دکھی سے بات کر رہے ہوں جی جی کہ ارسلان سے کیا کہیں گی میں وہی عجید صاحب سے بات کرنے چاہوں گا جی جی عوید صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور جرتوال صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں میرے درخواست عوید صاحب سے کہ دکھی کیوں نہیں آنا چاہتے کبھی دکھی کے بھی پروگرام کر لے میرے پیارے بھائی والے کم السلام میں تو ریسنٹ لی آیا ہوں ابھی سیونٹین کو آیا تھا دکھی پہ ایک فنکشن میں نے کیا تھا بہت زیادہ پیار مجھے ملا دکھی سے وہاں کے لوگوں سے صرف رستہ توڑا خراب تھا اس کی وجہ مجھے مجھے کنفرم تو نہیں لیکن آپ کو اس فنکشن میں پیار کی جگہ پتر ملاتے کیا ملاتا میں سنا ہے کہ آپ اس فنکشن میں پیار کی جگہ پتر ملاتے نہیں کسی نے آپ کو ایسا ہی کار اتنا دیسنٹ فنکشن میں نے میرے خال سے کئی اور کیا نہیں ہوگا فرید شاہ صاحب بڑی مربانی نوازش آپ کا علاقہ جو ہے وہ یقینا ان کے جو روڈز ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہے اور جن لوگوں کو انہیں منتخف کر کے جب اسمبلی لاتے ہیں تو ان سے پوچھا بھی کریں کہ ہمارا روڈ جو ہے وہ کم سے کم بنا آلیں تاکہ لوگ مہمان جو بہ آسانی ہمارے ہاں آسکے اور یہاں سے رخصت ہو سکے تو زیرتفال صاحب کی پاس آتے ہیں زیرتفال صاحب میری جو بات آپ سے ہو رہی تھی کہ آپ کا جو نعرہ تھا کہ ہر سکول کے معاشروم وارڈ ہر کلاس کے استاد وارڈ یعنی پیچر وہاں پہ اسکول میں جائے گا یا پھر وہاں پہ بچیاں جائے 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 صاحب باتیں ایسی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے ہم کوشش کریں گے بلوچستان پورا صبح اس کا پشتون بلوچ مین جو وہ ہے سٹیک ورڈ آئیں ہم ایرڈ زون میں ہے بہت سے اسکول آئی سے ہم نے اس کے لئے تقریبا پندرہ سو میلین رکھے تھے اور اس میں ہم یہ بنانا چاہ رہے تھے لیکن جب آپ یہ چیزیں بنانے جائیں گے تو کم سے کم ان پرامری میڈل ہرائی سکول میں پانی کا ہونا لازمی ہوا کرتا ہے جہاں پہ پانی نہ ہو جہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہ ہو تو اس حوالے سے ہمیں مشکلات تھی جب میں منسٹر تھا ہمارے پاس پیسے تھے ہم بنانے جا رہے تھے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ جگر یہ چیز ہم بنائیں گے تو کل اگر ہم سے کوئی پوچھیں گے جب پانی نہیں تھے تو تم نے چیز کیوں بنائی تو اس میں پھر انہوں نے رکھاوٹی ڈالی کیا کچھ وہ ڈی سی کو پروجیکٹ لیڈر بنائے کمشنر کو بنائے پلانے کو بنائے ہم نے کہ بابا ہمارے پاس دیپارٹمنٹ جو اگزیکیوٹ کرتے ہیں ان دیپارٹمنٹ کو دے دو اوپر انیچے سے کسی کو نہیں کرو اب ڈی سی کا مسئلہ بنائے طور پر یہ ہوا کرتا ہے اس کے مخصوص اپروچز والے لوگ ہیں اور اپروچز والے لوگ ان سے وہ چیز لے کے ضرورت ہو نہ ہو نے کہا ہم اپنی ترجعات کے مطابق ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہمارا جو ڈیو ہے ان سے شکریہ بات کہاں سے کر رہی ہیں آپ میں کھراچی سے بات کر رہی اچھا کھراچی سے وہ بھی اچھا ہوں جلہ کلابداللہ سے شکریہ بس وہ ڈکھانا بھی مل گیا ایک ہی ڈکھانا اور میں اس کو جی طرح جانتی ہوں وہ مجھے اس کے باپ سب کا پتہ ہے چل کیا کہیں گے وعید صاحب بلوچستان چھوڑ چکے ہیں ابھی خیبر پشتن خواہ میں ثقافت کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں کی لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بلوچستان سے مکمل گیا ہے وہاں پہ آپ بھی گئی ہیں کیا کہیں ہمیں وہی نچہزے پہ بہت فخر ہے ہمارا بالکل بے چہزے ان تو زہرباد میرے کزن میرا بھائی بھی ہے اور میں بہت فین ہوں اس کی اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی اس کا کہ اس کا نیو سانگ آیا بھائی یا نہیں میں اس کا سب سانگ سنے ہوئے ابھی نیا کا سوچ نہیں آیا یا نہیں آئے گا کم تک آئے گا نیا الیبم کوئی ہے آپ کا نیا آرہ ہے میں اپنی بہن کو یہی کہوں گا کہ جس طرح کلچر کی ہم وہ کر رہے اس کے بیڑا گھرک ہو گئے اسی طرح انڈسٹری کا بھی دن بھر دن بیڑا گھرک ہو رہے وہاں پہ جتنے بھی پروڈکشن تھے وہ ختم ہو گئے ابھی ایلبم تو میری سسٹر نہیں آرہی آج کل ایک دو سانگ ہم کرتے وہ کال کرنے کا زیرتواز صاحب میرے خیال میں پروگرام جو ہے وینڈ اپ کی طرف جا رہا ہے اگر آپ کا حسین خوبصورت اور پیادار کوئی میسیج جو ہمارے اس گورنمنٹ کیلئے کی اس کو کیا کرنا چاہیے خصوصاً کلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور ہمارے سپورٹس کے حوالے سے کیے دونوں جو شعبے ہیں یہ تبایی کی دانے پہ ہیں انہوں نے تو ایک شعبہ اس کا بنائے ہوا ہے سکافت بھی اور سپورٹس بھی اکٹے ہیں جیبیر شاہ صاحب ہمارے معاملات صدرنے کے لیے دنیا نے جو راستہ اپنایا ہے ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہے نہ ہم برطانیہ سے اشار لوگ ہیں نہ امریکہ سے اشار ہیں نہ دنیا کے بہت سے ڈولٹ ملکوں میں سے اشار لوگ نہیں ہیں جب وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو کو عامیت دیتی ہیں اور ان کے ذریعے سے سارا کام کرتی ہیں تو میری آپ سے جو آپ خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں سیولین اتارٹی باہل بس ختم ہونے والا پروگرام چھوٹی جملے میں ہمارے صوبائی حکومت کو بتا دیں جو سپورٹ دیپارٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں سیولین حکومت اور صوبے میں سیولین اتارٹی کی مرکز میں بھی صوبے میں بھالی ہو جمہوریت اور جمہوری کلچر کا اعترام ہو اور جمہوریت کو پروگ ہو پارلیمنٹ بالا دست ہو اس کے تمام ادارے سبسرونٹ ہو اور کوئی بھی ادارہ کسی دوسری ادارے کے کام میں مداخلت نہ کرے بڑی مربانی صورت وال صاحب وحید اچکزی صاحب شارٹ کٹ لفظوں میں اپنے مجھے دیکھ رہے میں یہی پیغامن کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جتنی بھی ہم لوگ پیچھے جا رہے پوری دنیا سے ایک ہی چیز کی کمی ہے وہ ہے ایڈوکیشن تو یہی ریوکیسٹ ہے سب لوگوں ایڈوکیشن آسف ہے اپنے بچوں کی ضرور تعلیم جن بڑوں نے نہیں کیے تو خدا کے لئے اپنے بچوں سے کروا بڑی مہربانی وحید اچکزی صاحب آپ سنگر ہے ہمارے بلوچستان کے نامور اور بلوچستان سے تعلق ہے آپ کا آپ جو ہے اس وقت خیبر پرشتن خواہ گئے اللہ کہہ رہے کہ وہ آپ کو واپس ہماری گورنمنٹ کو جو اکھل آ جائے اور آپ کو واپس یہاں پہ لائیں اور آپ لوگ کے لئے مخصوص فنڈ رکھا جائے تاکہ ہمارے جہاں پہ جو لوگ ہیں ہم ثقافت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا ہمارے ہم پہ آرٹسٹ ہیں ان کے لئے کوئی ایسا مخصوص فنڈ رکھے تاکہ ان کا اور زیرتفال صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور ہمارے پاس یہاں پہ شکریہ آپ کا بھی ناظرین آپ لوگ کا بھی شکریہ جنہوں نے جو ہے کال کی ہم سے بات ہوئی اور جنہوں نے کال کی نہیں ملی ان کا بھی شکریہ انشاءاللہ آنے والے پرگرام میں کسی اور موضوع کی ساتھ آؤں گا تب تک مجھ جابر شاہ اور ہمارے جو ٹیم ہیں اس وقت خسون اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی ہے میرے ساتھ بیگرانڈ میں ٹیم موجود ہے ان کی جانب سے بھی آپ سب کا شکریہ ہم سب کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھ لیجئے گا موسیقی